آج کا جو ہمارا شروعاتی ٹاپک ہے جس کا آج کے موضوع سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے لیکن بہرحال اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے وہ ہے سو کالڈ سچ والا کا کی ایک صورت یعنی ایک اس نے قرآن کے چیلنج کو دوبارہ بلکہ تیبارہ ایکسپٹ کیا ہے اور اس نے تیسرا اٹیمٹ کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کے جیسی بلکہ اس سے بہتر ایک صورت لکھ کر لائے اور اس نے یہی دعویٰ بھی کیا ہے اپنے چینل کے اوپر کہ بھئی قرآن یہ چیلنج کرتا ہے کہ ایسی صورت لے کر آؤ اس سے بہتر صورت یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے تو اس سے پہلے سچ والا نے ایک صورت سو کالڈ صورت لکھی تھی جس کا نام تھا صورت الکوویڈ اس کا کیا حشر ہوا تھا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کے بعد اس نے دوسری صورت لکھی تھی صورت اليوٹیوب اس کا بھی ہم نے کیا حشر کیا تھا وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں یہاں تک کہ جب میرے ساتھ سچ والا کی ڈیبیٹ ہوئی اور ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ بھائی ان صورتوں کے اوپر بات کر لو تو وہ صاحب کہنے لگے سچ والا صاحب کہ ارے میں تو دودھ پیتا بچہ ہوں میں تو جاہل مطلق ہوں ظاہر ہے میری صورت کے اندر تو جھول ہوگا تو ایک آدمی جو اپنے جہالت کا اعتراف کرتا ہے اپنے جاہل مطلق ہونے کا اعتراف کرتا ہے دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ میں دودھ پیتا بچہ ہوں اور سامنے ہیوی ویٹ چیمپئن ہے تیسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے میری صورت میں تو جھول ہو گئی اس کی جررت دیکھیں کہ وہ تیسرا اٹیمٹ کرتا ہے اور تیسرے اٹیمٹ میں جو تیسرا اٹیمٹ ہے وہ پہلے دو اٹیمٹ سے کچھ بہتر نہیں ہے بلکہ بتر ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو دو اٹیمٹ اس نے کیے تھے اس میں برحال کمپوزیشن کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا آٹھ دس سو کالڈ آیتیں اس نے لکھی ہوئی تھی اس کے بعد انشاءاللہ دینیل حقیق جو آپ کی سکرین پر نمودار ہوں گے انشاءاللہ تعالی میں نے ان کو بولا ہوا ہے کہ سات آٹھ منٹ لیٹ سے جوائن کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو اسی کے آواز میں وہ جو اس نے صورت لکھی ہے وہ سناتا ہوں آپ کو سنیئے بڑی مزے کی چیز ہے یہ دیکھئے اسٹام پہلے دی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے اسٹام پہلے دی آپ دیکھ رہے ہیں جی جی سورة العقل ہندیت وحی صلاة آیات بسم العقل الوعی النور اس کا مطلب یہ ہے جب آگئی عقل کی روشنی اور فہم آگئی تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اس عربی کلٹ سے باہر نکل رہے ہیں جوک در جوک پس تم دھیان رکھو عقل کے اجالے پر اور اسی سے راست روی طلب کرو بے شک وہی ہے درست راستہ دکھانے والا یہاں پر آپ حضرات غور کریں کہ جب اس نے اپنی صورت کا ترجمہ ختم کیا تو جو چیلے چپاڑے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ریاکشن ذرا نوٹ کرنے کا ہے کیا خیال ہے جی واہ کیا بات ہے سچوالا چیز کا موضوع دی صاحب کا ترجمہ دیجئے کہہ رہے واہ کیا بات ہے اصل میں ہوتا یہ کہ جب استاز خودی یہ کہہ دے کہ میں جاہل مطلب ہوں تو اس کے جو چیلے چپاڑے ہوں گے اور اس کے جو سٹوڈنٹس ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا تو اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے بہتر ڈینیل میں جانتے ہیں پسکر داوڈنٹس ہوں گے بہتر دی جانتے ہیں اگر آپ نے جانتے ہیں کہ اس کی جو شروعات ہے وہ اس طریقے سے ہے اس نے بسم اللہ بھی بنائی ہے لیکن اس کی بسم اللہ میں بھی گھڑ پڑی ہے اور اس کی صدق اللہ میں بھی گھڑ پڑی ہے وہ اس طریقے سے کہ اس نے لکھا ہے بسم العقل الوعی نوری اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کو خود نہیں پتا تھا کیا مطلب ہوا یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کا ترجمہ نہیں کیا سچوالا نے اس کا ترجمہ نہیں کیا اس کو آگے بڑھ گیا لیکن کیونکہ بسم اللہ کا مقابلہ کرنا تھا قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دیکھی اللہ اور اس کے بعد اس کی الرحمن الرحیم دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں اور بیچ میں واو نہیں ہے ایسا نہیں بسم اللہ الرحمن و الرحیم ایسا نہیں ہے تو اس کو اس کی کاپی کرنی تھی تو اس نے سوچا کہ بسم العقلی الوعی النوری یہ تین لفظ اس نے بیک ٹو بیک ذکر کی ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ عقل کو اس نے اللہ کے مقابلے میں ذکر کر دیا چلو یہاں تک مان لیا اس کے بعد الوعی عقل کی صفت جو ممکن نہیں ہے شعور عقل کی صفت کا نام نہیں ہے وعی کا ترجمہ ہے شعور شعور عقل کی صفت کا نام نہیں ہے بلکہ عقل سے عقل کے ایک درجے کا نام ہے عقل کی ایک اعلی سٹیج کا نام ہے تو وعی کبھی بھی عقل کی صفت نہیں بن سکتی اس کے بعد ان نور ان نور کو اس نے عقل کی دوسری صفت قرار دیا ہے دوسرا ایجیکٹیو قرار دیا جبکہ نور بھی ایجیکٹیو نہیں بن سکتا اور خود اس بات کا اس شخص کو اعتراف ہے وہ اعتراف اس طریقے سے کہ جب اس نے اپنی سو کارڈ صورت کی پہلی آیت ذکر کی تو اس میں نور کو اس نے بطور صفت کے ذکر نہیں کیا بطور ایجیکٹیو کے ذکر نہیں کیا بلکہ بطور ریگلر ناؤن کے ذکر کیا ہے تو اس نے اپنی بسم اللہ کا خود ترجمہ نہیں کیا چونکہ اس کو پتا تھا کہ میں جو بھی ترجمہ کروں گا وہ غلط ہوگا اس نے پس بسم العقل الوعی نور کہا اور آگے بڑھ گیا اس کے بعد آگے جو اس کی پہلی آیت ہے اذا جاء نور العقل والوعی تو بھائی اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوپی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح کی لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فتح مکہ بھی ہو چکا تھا اللہ کی مدد بھی آ چکی تھی لوگ جو در جو دین میں داخل ہو رہے تھے لیکن فتح مکہ سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک عرصہ ایسا گزرا کہ انسانیت کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد روکی ہوئی تھی چونکہ کوئی نبی نہیں تھا کوئی فتح نہیں تھی تو اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اس نے کہا کہ جب عقل کا نور اور فہمو آگہی جب آگئی عقل کی روشنی اور فہمو آگہی تو کیا اس صورت کے لکھنے سے پہلے دنیا میں عقل نہیں تھی عقل کی روشنی نہیں تھی یا فہمو آگہی نہیں تھی کہ جو اس کے لکھنے کے بعد آئی آپ یہ دیکھیں کہ جب قرآن کریم کے چیلنج کو آپ ایکسپٹ کریں تو استعمال قرآن سے بہتر ہونا چاہیے اور آپ کا دعویٰ یہی ہے دیکھیں یہ کیا لکھ رہا ہے یہ لیجئے قرآن سے کہیں زیادہ مانا خیص سورتہ تو بھئی قرآن سے مانا خیص کیسے ہو سکتی ہے ایک اور پرابلم اس میں یہ ہے یہ آدمی چونکہ پلیجرزم کا دلدادہ ہے یہ شخص جو ہے سوائے پلیجرزم کے اور کچھ نہیں جانتا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں ایک منٹ جسٹ ایک سیکنڈ یہ دیکھئے یہ جو اس نے لفظ استعمال کیے ہیں واعی نور یہ الواعی نور ان کے نام سے باقاعدہ فیس بک پیج ہے یہ وہیں سے اٹھا کر لاتا ادھر ادھر سے اور یہ اپنی صورتیں بنا دیتا ہے یہ شخص سوائے پلیجرزم کے اور دوسرا کوئی کام کر نہیں سکتا اس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ شخص پلیجرزم بھی صحیح سے کر لے آگے چلتے ہیں اس کی اگلی آیت کا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں ذرا سا کوئی کلی ایک سیکنڈ یہ آگئی آپ کی سکرین پر جی آگے اس نے لکھا ہے نور العقلی والواعیو کہ جب پس جب آگئی عقل کی روشنی اور فہموں آگئی کیا عقل اور شعور الگ الگ چیزیں ہیں شعور دراصل عقل کے علا درجے کا نام ہے جب عقل کے ساتھ علم ہو اسی کو شعور کہا جاتا ہے لیکن اس نے اس آیت میں اس جملے میں آئے تو نہیں کہوں گا اس جملے میں نور العقل اور وعی کو اس طرح لکھا ہے گویا کہ عقل الگ چیز ہو اور وعی الگ چیز ہو یعنی فہموں آگئی الگ ہو جبکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وعی یعنی شعور اور آگئی عقل کے علا درجے کا نام ہے دو الگ الگ انٹیٹی نہیں ہیں یہ ہے اس کی پرابلم آگے پڑھتے ہیں ورائیت الناس یخرجونا من دین العربی افواجہ اس میں سوائے پلیجرزم کے اور کیا ہو سکتا ہے یہاں سوال یہ ہے اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اس عربی کلٹ سے باہر نکل لے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کس نے دیکھ لیا بھئی قرآن میں ورائیت الناس یدخولونا پی دین اللہ ہی افواجہ ہے اور ہمارا یہ نہ صرف ایک عقیدہ بلکہ دعویٰ ہے اور اس کو مثابت کرتے ہیں کہ رائیتہ میں جس چیز کو جس شخص کو مخاطب کیا جا رہا ہے جس کو جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ کون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر رہا ہے اور اسی لئے رائیتہ جو ہے وہ سیکنڈ پرسن سنگلر ہے یعنی سیغہ مخاطب ہے واحد مذکر یہاں سوال یہ کہ سچ والا نے جو یہ صورت گھڑی ہے تو رائیتہ کا مخاطب کون ہے کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو ایڈریس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈریس کرنے والا کوئی اور ہے تو وہ کوئی اور کون ہے اور اگر عام لوگوں کا ایڈریس کر رہا ہے تو پھر سیغہ پھر سنگلر کا سیغہ کیا مطلب پھر تو جمع کا سیغہ ہونا چاہیئے تھا نا ورائیتم ہونا چاہیئے تھا نا کہ تم سب لوگوں نے دیکھ لیا ورائیتہ کیوں ہیں ٹھیک اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ورائیتن ناسا یدخلونا فی دین اللہ کو ورائیتن ناسا ورائیت جو کا تو رکھا الناس جو کا تو رکھا یدخلونا کو یخرجونا سے بدل دیا اور فی دین اللہ کو من دین العرب کر دیا باقی جو کا تو ہیں اس کو پلیجرزم نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا ایک اور سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چلو لوگوں کو بشارت دے دی کہ ایک عربی کلٹ سے لوگ فوج در فوج نکل رہے ہیں لیکن نکل کر داخل کہاں ہو رہے ہیں کسی جگہ سے نکلنا کمال نہیں ہے کسی بری جگہ سے اگر آپ اس کو برا کلٹ سمجھتے بھی ہیں تو کسی بری جگہ سے نکل کر کسی اچھی جگہ داخل ہونا یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کمال کو ذکر کیا تھا کہ دیکھو لوگ جو ہے شرک کی دلدل سے نکل کر اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ نے نکلنے کا ذکر نہیں کیا داخل ہونے کا ذکر کیا کیونکہ داخل ہونا کمال ہے نکلنا کمال نہیں ہے اس نے کیا ذکر کیا اس نے کہا کہ عرب کے کلٹ سے لوگ فوج در فوج نکل لیں نکل لیں ٹھیک ہے کہاں جا رہے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں چونکہ یہ لوگوں کو کنفیوز بنا رہے ہیں جتنے ملحیدین ہیں یہ لوگوں کو کنفیوز بناتے ہیں مرتدین آگے ایک اور عجیب بات اس نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ فرقز على نوری عقلق پس تم دھیان رکھو عقل کے اجالے پر آپ مجھے بتائیے کہ اجالہ کس کو کہتے ہیں کیا اجالہ ایسی چیز ہے جس پر دھیان رکھنا پڑے جب سورج کی روشنی نکلتی ہے سورج کا اجالہ ہوتا ہے تو کیا آپ دھیان سے دیکھتے ہیں تب جا کر وہ اجالہ آپ کو نظر آتا ہے یا آپ آنکھے کھولتے ہیں اور وہ اجالہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے تو ایسی عقل کس کام کی کہ جس کے اجالے کے اوپر دھیان رکھنا پڑے ایسی عقل کس کام کی کہ جس کا اجالہ اسی نظر آئے جب آپ اس کا دھیان رکھے مرانا نظر نہ آئے یہ ہے اس کی سورت کے اندر جھول اور جب ہم کہتے ہیں جھولے تو مانتا ہے جھولے اس کے بعد آگے کہتا ہے وَسْتَرْشِدْهُ اور اسی سے راست روی طلب کرو اِنَّهُ کَانَ رَشَّادَ بے شک وہی ہے راستہ دکھانے والا اِنَّهُ کَانَ رَشَّادَ یہ ہے اس کی میں نے کہا تھا کہ بسم اللہ میں بھی گربڑی ہے صدق اللہ میں بھی گربڑی ہے اس کی صورت کی آخری آیت اِنَّهُ کَانَ رَشَّادَ اس میں پرابلم کیا ہے اس کا ترجمہ اس نے کیا ہے وہی ہے درست راستہ دکھانے والا اب میں آپ کو ایک بچھری دکھاتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا درست راستہ اس کی عقل نے اس کو دکھایا ہے مسئلہ یہی ہے کہ جب یہ اپنی عقل پر اعتماع کرے گا تو اس کی عقل کبھی بھی درست راستہ نہیں دکھا پائے گی یہ دیکھیں یہاں پر یہ آن لائن اویلیبل ہے المعانی اس میں یہ لفظ دیکھیں رشادہ رشادہ کا جو لفظ ہے وہ رشادہ سے نکلا ہے رشادہ نون یعنی نصرہ ینصرہ کے باب سے ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اس کا جو مصدر ہے وہ رشادن ہے اس کا ترجمہ دیکھیں یہ ورب ہے راہ یاب ہونا ہدایت پانا ہوش میں آنا سن بروق کو پہنچنا ہوا راشدن تو رشادہ رشادہ نکلا ہے رشادہ سے اور رشادہ کے معنی آتے ہیں راہیاب ہونا ہدایت یافتہ ہونا ہدایت پانا تو انہو کانا رشادہ کا ترجمہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عقل ہی راہیاب ہونے والی ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ عقل ہی ہدایت یافتہ ہے لیکن یہ ترجمہ نہیں ہوتا کہ عقل راستہ دکھانے والی ہے چونکہ راستہ دکھانا اور راستے پر صحیح راستے پر ہونا دونوں میں فرق ہے ہم آپ مسلمان سب جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کو خلفائے راشدین کیوں کہتے ہیں خلفائے راشدین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اس لیے ان کو خلفائے راشدین کہ جاتا ہے ہدایت یافتہ ہیں وہ ہدایت دینے والے نہیں ہیں تو انہو کانا رشادہ عقل ہدایت دینے والی نہیں ہو سکتی اس جملے کے اعتبار سے وہ ہدایت یافتہ ہوگی یہ ہے اس کا لیکن اس نے رشادہ کا لفظ کیوں لیا چونکہ اس کو قرآن کی کاپی کرنی تھی اس کو قرآن کے چیلنج کا سو کال جواب دینا تھا یہ ہے اس کی صورت کا حشر یہ اس نے بیچارے نے تین جملے لکھے ہیں اور تین جملوں میں اتنے جھول ہیں کہ یہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے چیزیں خیال آگئی ہونا اگر اس میں دیپ ڈاؤن اور جائیں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے اس کا پوس مارٹم میں میں سچوالا کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں سچوالا میں نے آپ کو پانچ آپشنز دیا ہوئے ہیں دیبیٹ کے ان میں سے کوئی ایک آپ جب بھی قبول کریں گے صبح قیامت تک ہوں پانچ آپشنز اور اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس لئے ہے چونکہ دیبیٹ کا چیلنج آپ نے دیا ہے ہمیں ہمیں کسی کو چیلنج کرنے کا شوق نہیں ہے آپ نے چونکہ چیلنج دیا ہے اس لئے ہم نے پانچ آپشنز آپ کے سامنے رکھے ہیں دوسری ویڈیوز میں ان میں سے کسی ایک آپشن کو اپنائیے لیکن جس دن بھی آپ اپنائیں گے یہ یاد رکھیے کہ آپ کی صورت کا پوس مارٹم ضرور ہوگا موضوع کچھ بھی ہو اس پر بات کریں گے لیکن پہلے بات کریں گے آپ کی صورت کے اوپر اور آپ سے ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ یا تو اپنی صورتوں کو ڈیفینڈ کرو اور یا پھر یہ اعتراف کرو کہ تم کبھی بھی اس لائق نہیں ہوگے کہ تم قرآن کے چیلنج کا جواب دے سکو یہ تمہارے لئے ممکن نہیں ہے یہ کہہ کر تم نہیں بچ سکتے کہ ارے میں تو دودھ پیتا بچہ ہوں ارے میں تو جاہل مطلق ہوں ارے میرے صورت کے اندر تو جھول ہوگا یہ دعوے اور یہ سب ہمیں معلوم ہے تم دودھ پیتے بچے ہو یا بلکہ اس سے بھی کمزور شخصیت ہو ہمیں معلوم ہے جاہل مطلق ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری صورتوں کے اندر جھول ہے اور ظاہر ہے اسی کو تو دکھانے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں لیکن لیکن اگر یہ سب ان سب چیزوں کا تمہیں اعتراف ہے تو پھر عمل کہاں ہے اس کے علاوہ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں اس سو کال صورت کے تعلق سے لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ دراصل یہ نہیں تھا اس کی چونکہ یہ سو کال صورت کے لئے آئی ہے تو میں نے کہا چلو آج کی اسٹریم میں اس کا پوست مارٹم کر دیا جائے اور انشاءاللہ دیکھئے وہ کیا کہتا ہے لیکن آج کی جو اسٹریم کا موضوع ہے وہ دراصل ہمارے مشہور ڈیبیٹر ڈینیل حقیقت جو کے ساتھ گفتگو ہے اور وہ اس وقت ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سکرین کے اوپر موجود ہیں